الحمدللہ جیسا کہ آپ سب کے علم میں آ چکا ہے کہ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ انشاءاللہ میں روشنی ڈالوں گی اس پر فتن دور میں رونما ہونے والے فتنوں پر انسانی زندگی خیر و شر کی کشمکش ہے نیکی و بدی کی یہ جنگ اسی دن شروع ہو گئی تھی جب ابلیس نے اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت آدم علیہ السلام کی تقریم سے انکار کر کے حکم الہی کی نافرمانی کی تھی یہی سے اطاعت اور نافرمانی کی کشمکش شروع ہوئی اللہ تعالی نے حیات نبی آدم علیہ السلام کو آزمائش اور زمین کو امتحانگاہ بنا دیا جس کے نتیجے میں زمین پر خیر و شر کے تصادم کا آغاز ہوا نیکی اور پتی میں اس کشمکش کی باعث دو راستے وجود میں آئے جن کی نشاندے ہی قرآن مجید یوں کرتا ہے سورہ بلد سورہ نمبر نائنٹی آئین نمبر ٹین وَحَدَيْنَاهُنْ نَجْدَيْنَ اور ہم نے اسے دو نمائی راستے دکھا دیئے یعنی خیر و شر کے دو راستے اللہ تعالی نے ان دونوں راستوں کی پہچان کو انسانی فطرت کا حصہ بنا کر انسان کو اس کی علامات سے آگاہ کر دیا مگر خیر و شر میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب اس کی پسند پر چھوڑ دیا اللہ تعالی فرماتے ہیں سورہ شم سورہ نمبر نائنٹی ون آئین نمبر ایٹ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا پھر اس نے اس کی بدکاری اور پرہیزگاری سمجھا دی اب انسان جو چاہے راستہ اختیار کر لے دور حاضر میں حق و باطل کی اسی عزلی و عبری کشمکش پر نظر دوڑائی جائے تو ہمیں یہ کانفلیکٹ اپنے عروج پر دکھائی دیتا ہے برائی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے شر اپنے پر پھیلاتا نظر آتا ہے امانت و دیانت اور عدل انصاف رخصت ہوتے نظر آتے ہیں شرافت و صداقت کی جگہ جھوٹ اور یاکاری نے لے لی ہے نمائش و دکھاوے نے خلوص و تقویٰ کو رخصت کر دیا ہے امن و سکون فتنہ و فساد کی نظر ہو چکا ہے عصمت و حیاء پر فحاشی اور یانی غالب آگئی ہے برائی کی رخبت نے عبادت کا ذوق سرک کر لیا ہے عاجزی و انکساری اج خود پسندی میں بدل گئی ہے جہالت ہدایت کی روپ میں پھر رہی ہے عمل میں صالحیت کی جگہ فسق و فجور بڑھ رہا ہے باطل کئی شکلوں میں امت کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے مادیت و عقل پرستی عقیدت پر حملہ ور ہیں اخلاقی قدریں مٹتی جا رہی ہیں معیشت پر قارونیت اور سیاست پر فرعانیت کا غلبہ ہو چکا ہے تہذیب کو جنسی بے راہ روی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے سوچ کے دھارے بدل گئے ہیں یعنی سارا محول شیطان کے تابع نظر آتا ہے یہ تمام حالات و عقیات دور فتن کی علامات ہیں جن کی نشاندہی پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دی تھی دور حاضر قیامت کی نشانیوں اور اس سے پہلے رونما ہونے والے بے شمار فتنوں سے لبریز ہے ہر نیا دن نئی علامت قیامت اور نئے فتنے کے ساتھ نمودار ہوتا ہے یہ کتنی بڑی ستم زریفی ہے کہ جس امت کی حقیقی خیرخواہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں ہی دور فتن کی ہولناکیوں کے بارے میں فکر مند رہا کرتے تھے کہ آزمائشوں پریشانیوں اور فتنوں کی اس ہولناک زمانے میں میری امت کہیں رائے حق سے بھٹک نہ جائے آج اسی امت کے افراد ان فتنوں میں پڑھ کر اپنے ہی ہاتھوں دین و دیانت حق و امانت اور باہمی محبت و شرافت کا بے دریق قتل عام کر رہے ہیں لہٰذا اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ ہر مسلمان یہ جانے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانہ ایسا آئے گا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے یا قیامت اس وقت قائم نہ ہوگی جیسے الفاظ انشاءت فرما کر چودہ سو سال پہلے ہی اس موجودہ دور کے فتنوں کی پیشنگوئی فرماتے ہوئے ہمیں ان کی بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں سے اپنا دامن بچانے کی ترغیب دلائی ہے اور اگر ہم ان سے بے خبر رہیں گے تو بہت آسانی سے اس میں پھل جائیں گے دیکھئے کس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا حضرت ابو خریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن قریب فتنے ہوں کے ان میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا ان میں کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا ان میں چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا جو شخص ان فتنوں کی طرف نظر اٹھائے گا وہ اسے اپنی لپیٹ میں لے لیں گے جو کوئی ان میں ٹھہرنے یا پناہ لینے کے لئے جگہ پائے وہ اس کی پناہ لے لیں یہ حدیث ہے مصنط احمد کی حدیث نمبر 173 فتنہ کی تیزی سے ہمارے دلوں گھروں اور ہماری پوری زندگیوں میں داخل ہو جائے گا جس کا آپ اور ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہمیں اس سے بچنے کی بھر پور کوشش کرنی ہوگی اور یہ تب ہی ہو پائے گا جب ہم اس کے بارے میں جانیں گے علم حاصل کریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئیوں کو سنجیدگی سلیں گے تو آئیے ان فتنوں کے بارے میں جانیں جن سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چودہ سو سال پہلے ہی خبردار کر دیا تھا حضرت ابو عبامہ باہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا جب اسلام کی شیرازے ایک ایک کر کے ادھرنا شروع ہوں گے تو جب کوئی شیرازہ ادھرے گا تو لوگ بجائے اس کو درست کرنے کے بقیہ پر کناعت کر لیں گے چنانچہ سب سے پہلے حکومت عادلہ یعنی خلافت راشدہ کا شیرازہ بکھرے گا اور آخر میں نماز کا شیرازہ بھی بکھر جائے گا یہ حدیث ہے یہ حدیث ہے ترمیزی کی حدیث نمبر 3058 مطلب یہ ہے کہ دین کی بنیادیں ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائیں گی سب سے پہلے مسلم معاشرے کا محافظ ادارہ خلافت یعنی اسلام کا سیاسی نظام عدل ختم ہوگا پھر زوال کی رفتار بڑھتی جائے گی یہاں تک کی اس زنجیر کی آخری کڑی بھی ٹوٹ جائے گی امت کے اکثریت نماز چھوڑ دے گی اور یہ امت کے زوال کا آخری نقطہ ہوگا اب امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی میں اپنی تصویر دیکھ سکتی ہے اسلامی تعالیمات سے کنارہ کشی کے بعض انسان اپنا مقصد تخلیق ہی بول گیا ہے اور ہماری نمازوں کا کیا حال ہے یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے جس کا سوال آخرت میں سب سے پہلے ہوگا جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت حدیث بیان فرمائی کہ کفر اور ایمان کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے یہ حدیث ہے مسلم احمد کی حدیث نمبر 246 ہم اپنی اس بگڑی ہوئی حالت کو صدھار سکتے ہیں اسلاح کا آغاز نماز سے کریں حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ اسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان میں اپنے دین پر صبر کرنے والا اس شخص کی مانند ہوگا جو آگ کی انگارے کو اپنی مٹھی میں تھامنے والا ہوگا یہ حدیث ہے ترمیزی کی حدیث نمبر 3058 یقیناً آج وہ وقت ہے جب انسان کے لئے اپنے دین پر چلنا مشکل ترین ہو گیا ہے جب کوئی اللہ کا بندہ یا بندی دین پر عمل پیرا ہونا چاہتا ہے تو لوگ اسے تعانیٰ دے دے کر اس کی زندگی مشکل کر دیتے ہیں ہجاب کرنے والی خاتون کو آپریس کہنا حلال کمانے والے کو اسی غریبی پر شرم دلانا اگر کوئی سنت کے مطابق نکاح کرنا چاہے تو سب سے پہلے اس کے گھر والے اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اگر لڑکے والے سنت کے مطابق نکاح کی ڈیمانڈ کریں تو لڑکی والے کہتے ہیں سادکی سے نکاح نہیں کریں گے کسی دھاڑی والے شخص کو سینئر پوسٹ پر جوب نہیں ملے گی دین پر مضبوطی سے جمنے والے اور لخویات سے بچنے والے کو لوگ آئیسولیٹ کر دیتے ہیں اس کے پاس بیٹنا پسند نہیں کرتے یا پھر اس کا مزاک اڑاتے ہیں دوسرے ملکوں میں تو یہ حال ہے کہ دین کو فالو کرنے پر پنشمنٹ ملتی ہے چارجز پے کرنے پڑتے ہیں یہ بالکل اس حدیث کی مطابق ہو رہا ہے کہ دین پر جمع رہنا ہاتھ میں انگارہ تھامنے کے برابر ہے جس طرح ہاتھ میں انگارہ رکھنا ایک بہت تکلیف دے عمل ہے اور بہت صبر ترکار ہے اسی طرح دین پر جمع رہنا بہت صبر کا کام ہے لیکن ہمارے رب نے کبھی اپنے ریک بندوں کو تنہا نہیں چھوڑا اور فرمایا لا تحزن ومنا کرو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فتن دور میں ثابت قدم رہنے والوں کو خوشقبری سنائی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو پچاس صحابہ کے عمل کا ثواب ملے گا یہ حدیث ہے ترمیسی کی حدیث نمت فی تاؤزن فپٹی ایٹ فتنوں سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم دین پر ہر حال میں جمع رہیں کسی ملامت کسی تعلقشی کی فکر نہ کریں سنتوں پر عمل پیرا ہوں یہی واحد نجات کا راستہ ہے حضرت انہ سزی اللہ وانو سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہوگی کہ اس نے مال کہاں سے حاصل کیا حرام سے یا حلال سے یعنی آخر زمانے میں لوگ دین سے بے پرواہ ہو جائیں گے صرف آمدنی بڑھانے کی فکر کریں گے اسچیٹس بڑھانے اور مال جمع کرنے کی فکر کریں گے ہر حرام و حلال لینے پر دھلیر ہو جائیں گے جیسا کی آج کل عام ہے سودی کاروبار مال غبن کرنا رشوت لینا دھوکے سے تجارت کرنا خراب سمان چھپا کر فروخت کرنا خیانت کرنا اور ناچانے کیا کیا یہ سارے ذرائع ہیں مال کمانے اور جمع کرنے کے اور دیکھئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چودہ سو سال پہلے کیسی خریب بات بتائی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے جھن میں چھوڑ دیا جائیں اور ان کا ستناز کریں تو وہ اتنے خطنناک نہیں جتنی آدمی کی دین میں دولت و عزت کی حرص خطنناک ہے یہ حدیث ہے ترمیزی کی یعنی آدمی اپنے دین کو برباد کر لیتا ہے اپنے حرص میں یاد رکھئے مرد اگر حرام کماتا ہے تو بہت حد تک عورت اس کی ذمہ دار ہوتی ہے عورت کو اپنے کپڑے اور اپنے زیور سے بہت محبت ہوتی ہے اور اپنے گھر اور اس کی سجاور سے محبت ہوتی ہے جس کے لیے وہ مرد سے فرمائش کرتی ہے اور مرد اسے خوش کرنے کے لیے حرام کماتا ہے اگر ایسا ہے تو ہم عورتیں اس میں برابر کی شریک ہیں اور اللہ کی یہاں جواب دا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال بہت بڑا فتنہ ہے حضرت قعب بن عیادت اللہ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ تھا اور میری امت کا فتنہ مال ہے ذرا سوچیں مال کمانے اور دنیا بنانے کی چکر میں ہم اپنی پوری آخرت برباد کر بیٹھیں گے اور یہ بہت بڑا گھاٹا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حدید سورہ نمبر 57 آیہ نمبر 20 وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اور دنیا کے زندگی دھوکے کی سوا اور کچھ نہیں حضرت خزیفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے اور وہی اس کے وقت سے خوب واقف ہے لیکن میں تمہیں قیامت کی کچھ علامتیں بتاتا ہوں جو قبل از قیامت رونما ہوں گی قیامت سے پہلے فتنہ اور حرظ ظاہر ہوں گے لوگوں نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ تو ہم جانتے ہیں یہ حرظ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبشی زبان میں حرظ کا مطلب قتل ہے لوگ آپس میں اجنبی ہو جائیں گے گویا کہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہی نہ ہو یہ حدیث ہے مسند احمد کی حدیث نمبر 246 یعنی آخر زمانے میں لوگ دین سے بے پرواہ ہو جائیں گے اور قتل کرنا شروع کر دیں گے ویسے تو قتل بڑی چیز معلوم ہوتی ہے پر جب آپسی رنجش ہوتی ہے تو انسان اس سے میں بے قابو ہو جاتا ہے اس طرح لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں گویا کہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہی نہ ہو آخر زمانے میں قتل اتنا عام ہوگا کہ لوگوں کو وجہ بھی نہ پتا ہوگی کہ کسی نے کیوں قتل کیا اور کوئی کیوں قتل ہوا ذرا غور کریں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ضرور لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا لَا يَدْرِ الْقَاتِلُ فِي أَيِّ شَيْن قَتَلَ وَلَا يَدْرِ الْمَقْتُولُ عَلَى أَيِّ شَيْن قُتِل اور نہ ہی قاتل کو ہی معلوم ہوگا کہ اس نے قتل کس وجہ سے کیا اور نہ ہی مقتول کو ہی معلوم ہوگا کہ اس کا قتل کس وجہ سے کیا گیا آج یہ سب بہت عام ہو گیا ہے ہمارے بدعمالیوں کی نتیجے میں ہمارے درمیان محبتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں اور نفرتیں پھیلتی جا رہی ہیں چند ٹکوں کے خاطر پہلے پہلے آپس میں نوک جھوک ہوتی ہے پھر ہاتھ اپائی تک نوبت پہنچ جاتی ہے پھر آخر کسی نہ کسی فریق کے قتل کی صورت پیدا ہو جاتی ہے بلکہ آج کل تو خون ریزی اس قدر کسرت سے ہو رہی ہے کہ جس کے ہاتھ خون سے رنگین ہو اسے ہی معلوم نہیں ہوتا کہ قتل کی اصل وجہ کیا تھی یاد رکھئے انسانی جان کا قتل اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں سورہ نسا سورہ نمبر فور آیان نمبر نائنٹی تری وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَحَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَخَزِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَزَابًا عَزِيمًا اور جس نے مسلمان کو جان بوچ کر قتل کیا تو اس کے لئے جہنم ہے کہ اس کی مدد تو اس میں رہے اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اپنی لعنت کی اور اس کے لئے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے اسی طرح انسانی جان کی حرمت کئی حادیث میں بیان کی گئی ہے اور مسلمان کو مسلمان کا بھائی قرار دیا گیا ہے ایک دوسرے کی جان مال اور عزت ایک دوسرے پر حرام قرار دی گئی ہے ہمیں چاہیے کہ ایسا حالات ہی نہ پیدا ہونے دیں کہ بات آگے بڑھ جائے آپس میں علجنے کے بجائے معاملہ سلجھانے کی کوشش کرنی چاہیے آپسی اخوت و محبت کو برقرار رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو قتل جیسے گناہ کبیرہ سے محفوظ رکھے آمین حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کی بے حیائی خوب پھیل جائے گی قطع تعلقی عام ہوگی اور ہمسائے برے ہوں گے یہ حدیث ہے مستند احمد کی حدیث نمبر 263 اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کتنی قریب ہاں پہنچی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بے حیائی خوب پھیل جائے گی اور آج ہم بہ آسانی مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ بے حیائی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے ہم بات صرف ویسٹ کی ہی نہیں کر رہے بے حیائی تو پوری دنیا میں پھیل رہی ہے افسوس تو مسلم معاشرے پر ہے ہماری خواتین کو کیا ہوا ہماری بچیاں کیوں غیروں کو فالو کرنے لگیں ہمارے ٹینیجرز تنہائی میں موبائل فونز لائپ ٹاپس پر وقت گزانے لگے ہمارے یوٹس میں مسلم غیر مسلم کا فرق مٹنے لگا موویز اور میوزک پر بڑوں نے بچوں کو ٹوک نہ چھوڑ دیا بلکہ بڑے تو خود بچوں کے ساتھ شامل ہیں ہم نے غیروں کی سکول میں اپنے بچوں کو پڑھا کر ان کی اخلاق کی ایسی کی تیسی کر دی کیونکہ ہمارا ٹارگیٹ تو بس پیسہ کمانا ہے اب تو ڈراماز اور موویز میں بوائل فرینڈ گرل فرینڈ کی کلچر کو نارملائز کیا جا رہا ہے کیا ایک مسلم معاشرے کو حضہ ہونا چاہیے ہم اپنی لاپرواہی کا اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتہ تعلقی عام ہوگی اور آج ہم ہر طرف دیکھتے ہیں کہ رشتے ٹوٹ رہے ہیں حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ توڑنے والوں کو جہنم کی وعید سنائی ہے پر تب بھی ہم سیریس نہیں ہوتے اللہ کی رحمت اس شخص پر سے اٹھ جاتی ہے جو رشتے توڑتا ہے کتنے بے خوف ہو گئے ہیں ہم اصل میں ہمارے اندر برداشت کرنے کا مادہ ختم ہوتا چاہ رہا ہے ہم ایک دوسرے کے ذات کو برداشت نہیں کر پاتے بھائی بہین ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے یہ ہمیں کیا ہوتا چاہ رہا ہے ہم اپنے بچوں کے لیے بھی غلط اگزامپل بن رہے ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صرف پڑھنے اور سننے کے لیے ہیں اللہ سے ڈریں اور ٹھہر جائیں اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن قریب پڑوسی برے ہوں گے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ سب ایک دوسرے کو عذیت دیتے رہتے ہیں کوئی کسی کے گھر کے باہر کورا پھیک دیتا ہے کوئی اوچھی آواز میں میوزک سنتا ہے اور پڑوسی پریشان ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا جھگڑنا وغیرہ جبکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ ہی قسم وہ مؤمن نہیں جس کے عیزہ رسانی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے صحابہ اکرام فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑوسیوں کی اتنے حقوق بتائے کہ ہمیں یہ شبہ ہونے لگا کہ کہیں وراثت میں انہیں حق نہ مل جائے پڑوسی بھوکا نہ سونے پائے اور نہ جانے کیا کیا ذرا غور طلب ہے کہ اس کا مقصد ایک پرسکون ماحول قائم کرنے کا تھا ہمیں اپنے چائزہ لینے کی ضرورت ہے اور بڑھتے ہوئے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے کیونکہ قیامت سرو پر کھڑی ہے اور ہماری تیاری کچھ بھی نہیں اسی طرح متعدد حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی جن کی روایات کے مطابق علم کا اٹھ جانا جہالت کا غالب ہو جانا بدکاری اور شراب نوشی عام ہو جانا جھوٹ کا بکسرت ہو جانا ریاکاری اور دکھاوہ عام ہو جانا خلوص کا ختم ہو جانا صرف دنیاوی مفاد کے لیے دوست بنانا یا ملا ملانا وغیرہ لیکن وقت اجازت نہیں دیتا کہ ان سب کا تفصیلی ذکر کیا جائے ان تمام حدیث سے کیا پتا چلتا ہے اس پر توجہ دینے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے میں اپنی گفتگو کا احتتام کرتی ہوں اس آیت قرآنے کے ساتھ ربنا لا تزق قلوبنا وعدائز حدیتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوحاب سورہ الامران سورہ نمبر 3 آیان نمبر 8 اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اس کے بعد کہ تُو نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما بے شک تُو بہت عطا کرنے والا ہے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ